آج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اسٹریری حروم ہے یعنی لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو دیکھیں جس طرح اس پارلیمان نے بے توقیری کی ہے تاریخ میں اس طرح کی بے توقیری نہیں ہے تیرہ سیاسی جماعتوں نے جو کھلوار کی ہے قانون سازی میں اور جو ستیاں ناس کر دی ہے اس لیے جو ہماری جورس پرونس کا اور جتنے لوگ جمہدار ہیں کل یہ کٹارے میں کھڑے ہونا چاہیے آج کا جو فیصلہ دیا ہے فیصلہ ہے کیا آرٹیکل 1843 کے تحر جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اس میں نظر سانی ہو نہیں ہے اس میں اپیل نہیں ہو سکتی کیوں نہیں اپیل ہو سکتی یہ ایک وہ اختیار دیا ہے کہ دوانا بتالتا ہو یہ ورہا تو نارمل سیول کورٹ ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں یہ ایک اختیار بنیادی حق کا اور بڑے عام سوال ہے بتائیں کوئی انڈویجول دو لوگوں کے بارے میں کوئی برائی راس 1843 کا معاملہ آتا ہے جہاں بنیادی حق ہو تو یہ فرق ہے یہ اس لیے رکھا ہے کہ وہاں یہ فائنیل دی ہو اور اگر کوئی ایرے رہ بھی جائے تو وہ نظر سانی کی حد تک ہے آرٹیکل 188 کے تحت آپ یہ اختیار اپیل کے برابر کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کا نفاذ ہونا ہوتا ہے اعلیٰ عدالت کو سامنے رکھتے ہوئے رقی بات آپ کو بتا دوں میں کوشش کی تھی پوری کہ نواز صریف کو فائدہ دے رہی جائے ان نظر سانی خاری ہو چکی اب بہانہ تیسرا آدمی آنا تھا میں بتاتا ہوں کہ جلدہ کیا تھا کہ تیسری آدمی آنا تھا آگر ایک دخواست دے رہی تھی کہ جن نئے فائل کر رہا ہوں وہ نئی لڑائی پر اور ہو کر اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کر نہیں تھی یہ چیپٹر کلوز ہو گیا آئین کے تحت 621F کی تشریح آگی ہے تاہیات ناہلی جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی تاہیات ناہلی ختم نہیں ہوتی نواز صورت کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی فائدہ ہو جائے اس کے بعد اگلی بات میں بتا دوں آپ کو وہ جو الیکشن ایکٹ میں دوزار سترہ میں ترمیم کی گئی ہے پانچ سال کے لیے ناہلی کا اطلاع کیونکہ وہ پہلی تو بات ہے وہ آج سے ہوگا اور وہ آئین سے اوپر ہو نہیں سکتا آئین سے اوپر ہو نہیں سکتا الیکشن ایکٹ کے تحت جتنی سزائی ہوگے اس میں آپ کر سکیں لیکن آئین کے تحت دیگی سزائیوں میں آپ تائین نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی خواب ہے ان کا نواز شریف کو سوال ازلاعی نہ ہی آگیویر ترین کو نہ ہی جہانگیر ترین کو نہ ہی نواز شریف کو تو اس کا کوئی ترمی کیو اس کا کوئی اطلاع نہیں ہوسکی